السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو استنجا کی انناسی سنتیں اور آداب اسلامی بھائیو اس کو دھیان سے سنیے مدینہ ون سر ڈھک کر استنجا کریں جب بھی استنجا کریں تو سر ڈھک کر استنجا کریں مدینہ نمبر دو اندر داخل ہونے کی دعا بیت الکھرلا سے باہر ہی پڑھ لیں انساءاللہ اججل اس کی برکت سے سرکس جنات اور سیاتین کھلا ہوا سطر بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور استنجا کھانے کے سریر جنات اور سیاتین وغیرہ سے حفاظت رہے گی مدینہ نمبر تین پھر الٹا قدم پہلے بیت الکھلامے میں داخل کریں پھر الٹا قدم پہلے بیت الکھلا میں داخل کریں مدینہ نمبر چار جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہوں کپڑا بدن سے نہ ہٹائیں نہ ہاجت سے زیادہ کھولیں یعنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کپڑے کو نہ کھولیں مدینہ پانچ پھر دونوں پاؤں کسادہ کر کے الٹے پاؤں پر جور دے کر بیٹھیں اس سے پھجلا خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے مدینہ چھے پھارگ ہو جائے تو مرد اپنے آلے کی جڑ کی طرف سے شروع کر کے سپاری تک سوٹیں جس طرح جانور کے تھن سے دودھ دھوتے ہیں کہ جو کترے رکے ہوئے ہیں نکل جائیں مدینہ ساتھ پھر تاک عدد یعنی ایک تین پانچ یا ساتھ ڈھیلوں سے چھوٹے استنجہ کی جگہ خسک کریں مدینہ آٹھ سیدھا ہاتھ ہرگج آلے کو نہ لگائیں اگر کوئی مجبوری ہے مثلاً اُلٹا ہاتھ سخت جکھمی وغیرہ ہے تو ماپ ہے مدینہ نو اُلٹے ہاتھ میں ڈھیلہ رکھیں اور اُلٹے ہی ہاتھ سے خسک کریں مدینہ دس بڑے استنجہ کی جگہ بھی تاک ڈھیلوں سے خسک کریں بڑے استنجہ کی جگہ بھی تاک ڈھیلوں سے خسک کریں مدینہ گیارہ مرد کے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلہ آگے سے پیچھے کو لے کر جائیں دوسرا ڈھیلہ پیچھے سے آگے کو اور تیسرا آگے سے پیچھے کو مدینہ بارہ سردیوں میں پہلا ڈھیلہ پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائیں مدینہ تیرا چھوٹا استنجہ ہو یا بڑا پاک ڈھیلے سیدھی طرف اور ناپاک اُلٹی طرف رکھیں چھوٹا استنجہ ہو یا بڑا پاک ڈھیلے سیدھی طرف اور ناپاک اُلٹی طرف رکھیں مدینہ چودہ اگر ناپاک ڈھیلے ڈالنے کے لیے کوئی ڈببہ وغیرہ رکھا ہے تو اسے اُلٹے ہاتھ کی طرف رکھنا چاہیے مدینہ پندرہ پہلے پشاپ کا مقام دھوئیں پھر پیچھے کا مدینہ سولہ دھونے میں آلے کا اُلٹے ہاتھ میں تھام کر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اس دوران لوٹا اونچا رکھیں تاکہ چھیٹے نہ پڑیں اگر ڈھیلوں سے خسک نہیں کیا تو دھونے کے دوران اُجبے مقصوص کو اُلٹے ہاتھ سے سوتے سوتے تاکہ پساپ کے کترات ہوں تو نکل جائیں سرکارِ بغداد حجورِ گو سے پاک رادی طالح آنہا گنگِ تُتْلَا طالبین میں فرماتے ہیں کہ پھکہائِ مدینہ رادی طالح آنہا نے مرد کی سرمگاہ کو جان ور کے تھن سے تسبیح دی ہے کہ جب تک آلے کو بھی سوتا دبایا جاتا ہے کچھ نہ کچھ پساب بر آمد ہوتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو پساب آنا موقوف ہو جاتا ہے مدینہ سترہ پیچھے کا مقام ساس کے جور سے نیچے کو دبا کر رکھیں اور کسادہ بیٹھیں اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالیں اور اُلٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیر سے دھوئیں اُلیوں کا سیرہ نہ لگے کی ناکھون میں نجاست بھر جانے یا ناکھون سے جکم آ جانے کا اندیسہ ہے پہلے بیج کی اُلی اونچی رکھیں پھر اس کے برابر والی اس کے بعد چھوٹی اُلی اونچی رکھیں سردیوں میں پانی کی تحارت کرتے وقت گرمیوں کے مقابلے میں جیادہ مبالگہ کریں یعنی ساج کے جلیے نیچے کی طرف جیادہ جور دیں ہاں اگر سردیوں میں گرم پانی سے تحارت کریں تو اسی قدر مبالگہ کریں جتنا گرمیوں میں مگر گرم پانی سے تحارت کرنے میں اتنا سباب نہیں جتنا سرد پانی سے ہے اور مرج کا بھی اندیسہ ہے مدینہ اٹھارہ روجے کے دنوں میں نہ جیادہ پھائل کر بیٹھیں اور نہ مبالگہ کریں مدینہ انیس اسلامی بھائی تین انگلیوں سے جیادہ تحارت نہ کریں مدینہ بیس ہتھیلی سے دھونے سے بھی اسلامی بھائیوں کی تحارت ہو جائے گی مگر ابزل وہی تین انگلیاں ہیں مدینہ اکیس اسلامی بہنیں ہتھیلی سے دھویں اور بنسبت مرد کے جیادہ پھیل کر نہ بیٹھیں مدینہ بائیس دھونے کے بعد اسلامی بھائی بہن دونوں کے لئے اب جل یہ ہے کہ کسی پاک کپلے سے پوچھ ڈالیں اور کپلہ موجود نہ ہو تو بار بار ہاتھوں سے پوچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے مدینہ تیز سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے اپنا ستھ چھپا لیں مدینہ چوبیس پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھیں مدینہ پچیس تحارت کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے مگر کسی پاک سابون وغیرہ سے دھولیں تو جیدہ بہتر ہے مدینہ چھپیس اب وجو بھی کر لیں تو بہتر ہے کہ ہر وقت باوجو رہنا مستحب ہے مدینہ ستائیس پساب اور پھجولے میں نہ تھوکیں نہ ناک ساپ کریں مدینہ ٹھائیس بیت الخلا میں نہ کپڑوں اور بدن سے کھیلیں نہ بلا جرورت خکاریں نہ ناک شرکیں نہ بار بار ادھر ادھر دیکھیں نہ آسمان کی طرف سر اٹھائیں نہ بلا جرورت ست چھویں مدینہ انتیس جو کچھ خارج ہو رہا ہے اس کی طرف نہ دیکھیں مدینہ تیس بیغیر جرورت اپنی سرمگاہ کو نہ دیکھیں اس سے حابزہ کمجور ہوتا ہے جب انیس سرمگاہ کو دیکھنے کا یہ حال ہے تو بدنگاہی اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کا حابزہ کیوں برباد نہ ہوگا آج کل بدقسمتی سے یہ بابا عام ہے اگر حابزہ بحال کرنا ہے تو ان گناہوں سے توبہ کرنا ہی ہوگا اب اکتیس سے آگے کے آگے کے دیا جا رہا ہے